اسلام علیکم جی کیا آپ نے کبھی لوہے کے جیسے مضبوط انڈے فلادی انڈے دینے والی مرگی سنی ہے یا دیکھی ہے نہیں دیکھی تو آج آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھاتا ہوں یہ وہ جو انڈہ میں نے توڑا ہے یہ آپ ریگولر اپنے گھر میں کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ وہ انڈہ ہے جو میرے پیچھے گھومتی پھرتی یہ لہمن براؤن مرگی ہے جو یہ جرمنی سے آئی ہے اور یہ انڈہ دے رہی ہے یہ اتنا مضبوط انڈہ ہے اس کے علاوہ یہ آپ جو گروں میں دیسی انڈہ سوچ کر گولڈن مصری کا استعمال کرتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ طاقت ہوگی بہت زیادہ اس میں ویٹامنز پروٹین ہوگی ابھی میں دکھا دیتا ہوں یہ کتنا کوئی طاقتور ہے یہ لیں یہ آپ کا دیسی انڈہ ہے جی یہ پڑی ہے اس کی زردی بھی پھٹ گئی ہے کہ اگر اس کی زردی نہ پھٹی تو ہم اس کو کچھ تھوڑا سا طاقتور کہہ سکتے تھے لیکن یہ دیکھیں یہ لومن براؤن کا دیسی انڈہ ابھی تک مضبوط کا مضبوط ہے اس کو میں آپ کو پلیٹ کے اوپر بھی توڑ کے دکھاتا ہوں یہ آپ مائک میں اس کی آواز بھی سن سکتے ہیں کتنی سٹرونگ آواز ہے یہ اس کی میں آپ کو توڑ کے اب زردی دکھاتا ہوں دوسری زردیوں میں اور اس کی زردی میں آپ واضح فرق دیکھ سکتے ہیں آپ کو ویڈیو میں بھی میں چلا کے دکھا دوں گا کہ ہم اس کی زردی کے ساتھ کھیل رہے ہیں لیکن اس کی زردی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی پھیلنے کا نام نہیں لے رہی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لومن براؤن مرگی ہی گولڈن مصری اور دوسری وائڈ لیئر سے بہتر ہے کیونکہ اس کا انڈہ جب آپ کھاتے ہیں تو اس کو مکمل خوراک اس کے اندر موجود ہوتی ہے جو آپ کے جسم کو چاہیے ہوتی ہے یہ ہیں جی قسم بچ صاحب جنہوں نے اپنے فارم پر آٹھ سے دس ہزار یہ مرگی پال رکھی ہے ان کا کہنا ہے کہ گولڈن مصری مرگی ایک ڈگ نسل ہے جس سے زیادہ انڈیل کی پیداوار لینا زیادہ گوشت کی پیداوار لے سوچ کر اس کو فارم پر ڈالنا ایک بے وکوفی ہے اگر آپ اس لومن براؤن مرگی کو اپنے فارم پر ڈال لیتے ہیں جس کا انڈہ بھی براؤن کلر کا ہوتا ہے تو یہ آپ کی تمام ان دماغ میں سوچی ہوئی تمام باتوں پر پورا اترے گی اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی فارمنگ میں مرگی سے زیادہ انڈے لینے ہیں یا مرگی سے زیادہ گوشت لینا ہے اور اس کو کمرشل طور پر یوز کرنا ہے یا گھر میں پندرہ بیس پچاس مرگیاں رکھ کے اپنے گھر کا کچن چلانا چاہتے ہیں تو یہ مرگی آپ کی امیدوں پر پورا اتر سکتی ہے آئیے ہم پہلے قاسم صاحب سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس میں اور کون کون سی خصوصیات ہیں اسلام علیکم جی قاسم صاحب کیسے ہیں آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ لہمن براؤن ہی کیوں پورے پاکستان میں جتنے بھی فارمر ہیں وہ گولڈن مصری کو ہی ترجیح دیتے ہیں گولڈن مصری کی ہی فارمنگ کرنا پسند کرتے ہیں آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر لہمن براؤن کو فرس ٹائم میں کیوں ڈال لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں پہلے چھ سال سے فارمنگ کے بزنس میں ہی بلاؤن کرتا ہوں ٹھیک ہے اور پہلے میں بریلر کا کام کرتا رہا بریلر کی فارمنگ کرتا رہا اور اس میں جو ڈزیس پریشر ہے اس سے تنگ آ کر پھر میں نے اس کو ختم کر دیا چھوڑ دیا ٹھیک ہے پھر آسٹرلوپائی آرہی آرہی جو کہ اپنا اس کو ٹرائی کرنا چاہا لیکن جب اس پر ریسرچ کی تو دیکھا کہ یہ تو صرف ایک ڈومیسٹک بریڈ ہے جو کہ گھروں میں صرف پالی جا سکتی ہے کہ شوکیہ طور پہ پالی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اس کی جو ہے ایک تو انڈو کی روشو جو ہے نا وہ بولڈرمیسٹی سے کچھ بہتر ہے لیکن اس سے بہت کام ہے لہمن براؤن سے کام ہے لہمن براؤن سے بہت کام ہے ٹھیک ہے اور گوشت کی ریشو بھی لہمن براؤن سے کام ہے مطلب کہ آپ اگر اس کی بات کریں لومن براؤن کے حوالے سے تو آرہی آر اور آشٹرلوب کی سلانہ جو مقدار ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو سو پلاس ہے ٹھیک اسی طرح اگر گولڈرمیسٹی کے بات کریں تو وہ دو سو بھی نہیں کرتی کوئی کوئی جو بہت اچھے فارمر ہے وہ ان کو سال میں دو سو انڈا اس سے حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے اس مرگی کی خاصیت یہ ہے جب میں اس کو نیٹ پر سرچ کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ جو ہے کمپنی کلیم کرتی ہے کہ سلانہ تین سو بیس انڈے تک یہ مرگی ہمیں دیتی ہے اس میں کتنی کو سچائی ہے کیسے لوگوں کو پتا چلے گا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں واقعی یہ تین سو بیس انڈے دے گی یہ جو چیزہ سوال آپ نے کیا یہ سوال میرے ذہن میں بھی گھومتا تھا کہ یار آہ پوسیبل نہیں ہے لگتا نہیں ہے کہ کوئی براؤن مرگی وائٹ لیئر تو اس تک پہنچ سکتی ہے لیکن براؤن مرگی یہاں تک پہنچے یہ میرے ذہن میں بھی سوال آتا تھا لیکن پھر جب میں نے اس کو خود ایکسپیرمنٹ کیا آپ کے سامنے ہیں میں آپ دیکھ رہے ہیں میرا فلاگ ماشاء اللہ الحمدللہ ہیل دی ہے جب میں نے اس کا ایکسپیرمنٹ کیا تو میں نے پھر اور الحمدللہ اس سے نائنٹی فائی پرسنٹ تک جو ہے نا وہ اس کی پروگریس حاصل کی مطلب کہ یہ سالانہ واقعی ہی تین سو بیس تک انڈے دیتی ہے اچھا اس کی فیزیبلیٹی پر تھوڑا سی بات کروں گا اگر یہ مرگی ہم اس کو انڈوں کے پرپس کے لیے گھر میں رکھتے ہیں ڈیفینیٹلی زیادہ تر لوگ اتنے بڑے پر مانے پر اس میں جتنا آپ کر رہے ہیں ہر بندہ نہیں کر سکتا کتنے گرام کا یہ انڈہ دیتی ہے اور کتنی فیڈ کھاتی ہے ڈیلی یہ آپ یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ ایک بولڈر مصری کا انڈہ ہے یہ والا اور یہ جو ہے لومن براؤن کا انڈہ ہے اس نے جو ہے نا یہ چالیس پنتالیس گرام سے اوپر نہیں جانا اور یہ جو ہے لومن براؤن کا جو انڈہ ہے اس نے 63 گرام 63 گرام تاک اس نے وزن اپنا کر رہا ہے اور آگے آپ نے جو دکھایا کہ اس کی جو اپنا شیل کی سرنف ہے مطلب کہ اگر آپ فارم کے اندر جو فارمر کو اکثر کمپلین آ رہی ہوتے ہیں کہ اس کے انڈے ٹوڑ جاتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے فارم میں ہمیں یہ کمپلین بلکل بھی نہیں آتی کہ ہمارے انڈے ٹوٹے یا خراب ہوتے ہیں ایسا کوئی چکر نہیں ہے الحمدللہ اس کے ایک شیل کی مضبوطی کے حوالے سے ہم الحمدللہ بلکل مطمئن ہیں دوسرا میں یہ کہوں گا اگر کوئی گھر میں مطلب کہ ہم تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بڑے مانے پر کر رہے ہیں لیکن جو لوگ فارق ہیں یہاں جن کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے میں ان لوگوں کو یہ کہوں گا کہ وہ اپنی گھر کی چھت پر یہاں اپنے سہن میں جن کے پاس سہن ہے وہ اور یہاں جن کے پاس چھت خالی ہے اس کے اوپر چھوٹا سا کمرہ بنا لیں یا ان کا کھڑا ٹائپ جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں وہ بنا لیں چھت پر اسے رکھیں آپ اپنا دس مرگیاں رکھیں یا سو مرگی رکھیں جتنی بھی آپ مرگی رکھیں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا مطلب کہ میرے پاس اکثر مجھے کالز آتی ہیں دوست کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلان دو سے مرگی لی فلان دو سے لی وہ ہماری مرگی انڈا نہیں دے رہی الحمدللہ میرے پاس جتنے بھی لوگ مرگی لے کے گئے ہیں سب لوگوں کے پاس جو ریزلٹ ہمیں مل رہا ہے الحمدللہ وہ ہی ریزلٹ ان کو اللہ کا شکر ہے مل رہا ہے اچھا اس کے انڈے کی میں نے جیسا کہ زردی کے بھی ساتھ ٹوٹ بھی گئی ہے لیکن اگر دوسری زردی کو پکڑ دا وہ پلیٹ میں ہی ٹوٹ جاتی ہے اس کی بیسیک وجہ کیا یہی ہے کہ نئے کسٹمر نئے لوگ اس کی طرف اسی لیے ٹریکٹ ہو رہے ہیں کہ اس کے انڈے میں طاقت زیادہ ہے اس میں اگر مشابہ کریں دوسرے انڈوں سے کیا وجہ ہے کیسے ہم لوگوں کو ٹریکٹ کریں گے میرا بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں کہ ہم لوگ انڈا کیوں کھاتے ہیں ہم انڈا اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمارے جسم کے انرجی پوری ہو لیکن اگر آپ کوئی چیز ایسی کھا رہے ہیں کہ جس سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پیسوں کا نقصان کر رہے ہیں یہ جو لومن براؤن کا انڈا ہے اس میں ویٹامنز کیلشیم کی مقدار آپ اس سے کھول کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کیلشیم کی مقدار کتنی زیادہ مضبوط ہے اور ویٹامن وغیرہ تو پھر وہ اپنا آپ اس کا خود بھی سرچ کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں ہم نے آپ کو پریکٹیکلی دکھایا بھی ہے کہ یہ ایک انڈا دو تین چار پانچ انڈوں کو توڑنے کے لیے کافی ہے بلکل صحیح بات ہے یہ میں دوبارہ توڑ دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل ثابت انڈا ہے جو گھر میں یوز کر رہے ہیں یہ لومن براؤن کا انڈا ہے یہ بلکل ابھی بھی ثابت ہے میرے حال سے کسی بندے کے سر میں ماریں تو سر پھار دے گا یہ ہے اتنا مضبوط ہے واقعی اس کا وزن بھی ماشاءاللہ چاہ ساٹھ گرام ہے یہ جیسی انڈا وہ ہے جو ہم گھر میں یوز آلڈی کرتے ہیں اس کا سائز دیکھ لیں اور اس کا سائز دیکھ لیں اور فارمر کی اصل ریکوائرمنٹ بھی یہی ہوتی ہے کہ میرے انڈے کا وزن زیادہ ہو دکاندار میری طرف اٹریکٹ ہو ہول سیلر میری طرف اٹریکٹ ہو وہ میرے سے انڈا وزن زیادہ مانگتے ہیں تو جب آپ گولڈن مصری کا انڈا یوز کرتے ہیں گولڈن مصری کو یوز کرتے ہیں انڈے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں قیمت اس کی زیادہ ہوتی ہے تو کسٹمر کیا ہوتا ہے وہ باگ جاتا ہے تو اتنی ہی فیڈ جب یہ مرگی کھا کے آپ کو اور اس کے بدلے میں یہ بڑا سا انڈا دیتی ہے تو کیوں نہ آپ اس بزنس کو کریں اور آپ کو روزانہ ایک انڈا بھی یہ مرگی دے تو پھر اس سے بہتر فارمنگ تو کوئی نہیں ہو سکتی میں آپ کے چینل کے ریفرنس سے اپنے ان تمام فارمر بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پرانی روایتی جو گولڈر مصریہ اس کو چھوڑیں اس پر آئیں اس کو آپ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو آپ تجربہ کے طور پر الحمدلہ ہم نے تو تجربہ کر لیا ہے میں ان دوستوں سے کہوں گا کہ آپ اس سال اس کے جو ہے وہ پانچ دس پیس گھر پر رکھیں جو فارمر دوست ہیں اس کا انڈا جو ہے نا وہ دیکھیں کہ آپ کو یہ دس مرگیاں کتنے انڈا دے رہی ہیں میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہم الحمدللہ مطمئن ہے کہ آپ اس کو ہزار مرگی ڈالے دو ہزار ڈالے چار ہزار ڈالے جتنا بھی آپ کو گولڈر مصری کا سیٹ اپ ہے آپ اس سے ہٹ کے اس پر آئیں یہ آپ کو انڈے کی پلنٹی جو کہتے ہیں نا پلنٹی آف ایکز وہ انشاءاللہ آپ کو دے گی یعنی ایک کے بدلے ساتھ میں زیادہ دے گی جب مرگی پیک سیزن بھی ہوتی ہے لیکن اس کے بارکس یہ لومن براؤن مرگی جو ہے یہ اپنا آپ کو نائنٹی فائی پرسنٹ تک جو ہے نا وہ الحمدللہ انڈے دیتی ہے مطلب کہ اگر آپ نے چار زار برڈ رکھا ہوا ہے تو یہ کم از کم جو چھتی سینٹی سو اس کے لیے انڈا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھا کاسم صاحب اگر اس کو ہم ایزا سمال سکیل ہم بزنس گرمے کرنا چاہتے ہیں کیا اس کو اس کے لیے فیڈ دینی پڑے گی کہ گریلو بچے کچھ پر بھی یہ گرمے انڈے دے گے ہمارے کچن کا سرکٹ چلا سکتی ہے دیکھیں میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ جو ہے تیار برڈ ہر چیز کی ایک مطلب کی کوانٹیٹی مقدار جو ہے وہ بہت ضروری ہے مگر کہ جو ہے اگر فیڈ ہے جو تیار برڈ ہے اس کو ایک سو دس گرم فیڈ میکسیم ضرورت ہے جو انڈا دینا جس نے سٹارٹ کر دی ہے جس نے انڈا دینا سٹارٹ کر دی اسے ایک سو دس گرم فیڈ دینا ضرورت ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم جو گھر میں بچا کچھ ہوتا ہے اگر مسال ہم نے دس مرگیاں رکھی ہیں تو دس مر پوری ہے ہمارے پاس جو گھر میں بچا کچھ ہوتا ہے وہ چاہیا تھا کہ لو ہم اس کے آگے ڈال دیتے ہیں اور بعد میں ہم کہتے ہیں کہ اب ساری مرگیاں انڈا دیں ان سے اس کا پیٹ نہیں بڑتا ٹھیک ہے اور جب پیٹ نہیں بڑے گا تو وہ انڈا نہیں دے گی آپ نے اس کو جو بھی ڈالنا ہے آپ کے پاس یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ میں جو اس کو گزار ڈال رہا ہوں جو اس کو کوانٹیٹی ضرورت ہے وہ میں اس کو دے رہا ہوں یعنی ویٹرمنز پروٹینز کیلشم کا لیول پورا ہونا چاہیے اور مطلب کہ خراب کی مقدار بھی جو ہے نا وہ پوری ہونے چاہیے ہمارے ہاں پندیابی میں ایک اپنا محاور ہے کہ جو ہے نا وہ بینس کا جو دودھ ہے نا وہ اس کے تھنوں میں نہیں اس کی داروں میں ہوتا ہے جو کھائے گی وہ ہی نکالے گی جو کھائے گی وہ ہی نکالے گی آپ اس کو جو ہے کہ اپنا فیڈ ڈالیں یا آپ گھر کا بچا کچھ ڈالیں جو ڈالیں اس کو اس کی پوری مقدار دیں بلکل اگر آپ مقدار دے گے تو پھر یہ آپ کو انڈا پورا دے گی لیک لیکن اگر باٹ کرتا ہوں چلوں میں گولڈن مسری کی تو کھاتی وہ بھی اتنا ہے لیکن وہ انڈے نہیں دیتی اتنا ہے لیکن وہ بریڈ انڈے کے لیے نہیں مطلب کہ پہلے کبھی وہ دیتی ہوگی انڈا لیکن اب بریڈ زر بریڈ ہوتے جا رہی ہے بریڈ زر بریڈ ہوتے جا رہی ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کی پوسیبلٹی جو ہے اس کی پر آ آہ کیا کہا گیا پروگریس وہ کم ہو گئی ہے اب انشاءاللہ یہ جو مرگی ہے اس کی یہ فریش بریڈ ہے ایف فن بریڈ پاکستان میں تو یہ انشاءاللہ آپ کو پلنٹی آف ایکس دے گی اچھا کسی نے یہ کام بھی سٹارٹ کر لیا آپ کی باتوں سے وہ مطمئن بھی ہو گئے اب ان کے مرن میں یہ سوال ہو ہے گا انڈے اس نے دے دی ہے یہ بوڑی ہو جاتی ہے دو سال انڈے دیتی ہے ہاں جی اس کے بعد اس کو کیا کرے گا وہ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جو میں آپ آپ نے یہ مرگی رکھی ہے گھر پر تو سب سے پہلے تو اس کی جو کمرشل لائف ہے وہ دو سال ہے دو سال انڈے دینے کی صلاحیت ہے اس میں نہیں اس کی صلاحیت تو اس کی جتنی دیر زندگی ہے تب تک اس نے انڈے دینے ہے نہیں ایک ریش ہوتی ہے نا کہ جتنی دیر تک پیک ٹائم میں بتا ہوں وہ دو سال تک ایک مرگی جو ہے وہ انڈے دیتی ہے ٹھیک جو کمرشل جو ہے نا اس کا اپنا جیسے میں نے آپ کو ٹویٹ کے بارے میں بتایا جو اس کا کمرشل ٹائم ہے نا انڈے دینے کا وہ دو سال تک ہے ٹھیک ہے دو سال کے بعد آپ اس کو مارکٹ میں لے کر جائیں جہاں جو گولڈن مصری مرگی ہے اس کا وزن ہوتا ہے ڈیڑھ کلو ٹھیک ہے اس کا وزن دو کلو آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ مطلب کہ اگر پہلے آپ نے انڈے لیے وہ بھی گولڈن مصری سے زیادہ اب جب اس کو آپ کلنگ کے لیے سیل کر رہے ہیں بزار میں تو جو اس کا گوشت ہے اس کا وزن ہے وہ بھی گولڈن مصری سے جو ہے وہ تقریباً ایک حصہ زیادہ ہے یعنی اگر وہ ڈیڑھ کلو گی ہے یہ دو کلو گی ہے تو دو کلو کی مرگی آج کل میرے خیال سے نو سو یا ہزار پر پر کیجی ریٹ چل رہا ہے دو ہزار کی تو تب بھی یہ بڑھا آپ کا سیل ہو جاتا ہے جی دو ہزار میں بھی ہوگا تو پندرہ سو میں تو لازمی سیل ہوگا انشاءاللہ اچھا ایک اور میرے مائن میں سوال بہت ہی اہم آیا ہے کہ کیا خالی مرگیاں رکھنے سے ہی انڈے لیے جا سکتے ہیں یہ ساتھ مرگے بھی رکھنے پڑتے ہیں یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے میرا بھائی جو کہ ہر پاکستانی کے ذہن میں جو ہے نا وہ چلتا ہے کہ بغیر مرگے کے مرگی انڈا کیسے دے گی تو یہ ایک اللہ تعالی کا نظام ہے کہ جو جو جنور مطلب کہ آپ دیکھیں کہ جو جنور پیٹ کے اندر اپنے بچے کو پالتے ہیں وہ جنور جو ہے نا وہ اپنا ان کا تو پیٹ کے اندر ہوتا ہے لیکن جو پرندے انڈے دیتے ہیں وہ بغیر میل کے انڈا دے دیتے ہیں لیکن ان میں سے جو ہے نا وہ بچہ نہیں نکلتا اور جو کمرشل طور پر استعمال ہوتے ہیں انڈے ان کو جو ہے مرگے کے بغیر ہی رکھنا ہوتا ہے کہ اپنا وہ جو ہے آپ کے انڈے کو خراب نہیں کرے یعنی اگر بچہ نہیں نکلوانا پھر آپ نے مرگا نہیں رکھنا آپ نے مرگیوں سے خالی انڈے لینے ہیں کھانے کے لیے تو پھر آپ خالی مرگیاں رکھیں اس سے ٹیبل ہے کہا جاتا ہے چیک اچھا قاسم صاحب ایک سوال اس میں ایڈ کروں گا کہ اکثر پولٹری فارمر جو ہوتے ہیں جب وہ گولڈن مصری یا لیر مرگی کو ڈالتے ہیں اپنے فارم پہ انڈے کی پروڈکشن کے لیے یا گوشت کی پروڈکشن کے لیے جیسے ہی وہ فارم میں انٹر ہوتے ہیں میں بھی فرس ٹیم آپ کے فارم پہ آیا ہوں آپ کی یہ والی مرگی ڈرتی نہیں ہے شور شرابہ نہیں کر دی دوسری گولڈن مصری مرگی اس کے پیڑ میں لوگ کہتے ہیں انڈے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو شور شرابے کے لیے تنگ کریں گے تو اس کے پیڑ میں انڈے خراب ہو سکتے ہیں ٹوٹ سکتے ہیں جس سے ایگ پروڈکشن پہ فرق پڑتا ہے یہ مرگی کتنا کو فرنڈلی ہے یہ اتنی فرنڈلی ہے کہ جو جب آپ فارم کے آہاتے میں داخل ہوتے ہیں یا دروازے پر آتے ہیں تو یہ اگر سائیڈ پر برطن پر فیڈ کچھ کھا رہی ہے یا ویسے اپنا چال پیر رہی ہے تو یہ ساری دروازے کے قریب آ جاتی آپ کے پاس کہ اپنا آئیں ہمارے پاس ہمیں دیکھیں سواگت کریں ملکہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے دروازے تک پہنچ جاتی ہے اور پھر یہ اتنی فرنڈلی ہے کہ آپ اس کے اندر ایسی سے گھوم سکتے ہیں گھوم گھومیں پھریں اس کو کسی چیز میں کی پرابلم نہیں ہوتی نہ یہ در کی فلائی کرتی ہے نہ کچھ مطلب کسی چیز کا در جیسے در نام کی چیز میں بلکل نہیں ہے پکڑ بھی لیں جائے آپ اس کو پکڑیں گے تو یہ بڑے آرام سے پکڑنا چاہیں تو یہ بڑے آرام سے آپ کے پاس آگے بیٹھ دیتی ہے اور آپ کو کوئی سٹرگل زیادہ نہیں کرنی پڑتی آپ کے پاس کون کون سی ایج کا جانور اویلیبل ہے اگر کوئی بندہ آپ سے خریدنا چاہے آپ کو کہاں پر تلاش کرے گا کیسے آپ سے ملے گا آپ کا فارم اور اپنی لوکیشن ضرور واضح کیجئے جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو ہماری لوکیشن ہے گجنہ والا دلہ گجنہ والا ٹھیک ہے اور حافظہ باد روڈ کلا دیدار سنگھ ٹھیک اور اس سے علاوہ ہمارا جو ہے ایک یوٹیوب کا چینل ہے جو کہ آج کل سب سے آسان پلیٹ فارم ہے کسی کو تلاش کرنے کا ٹھیک اس پہ ہمارا ایک جو ہے وہ اپنا چینل بنا ہوا ہے تاہر پولٹری فارمز کے نام سے اسی نام سے ہم الحمدللہ اپنی فارمی کر رہے ہیں ٹھیک اور اسی نام سے جو ہے ہمارا چینل جو ہے وہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ اس پر لکھیں یوٹیوب پر جائیں اس پر لکھیں تاہر پولٹری فارمز اور سامنے انشاءاللہ ہمارا چینل آجے گا سوا ساتھ ہماری تصویر لگی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ اس کو وزڈ کریں اس پہ اپنا ہم آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے اپنا موسمی تبدیلی کے ساتھ جو مرگیوں میں تبدیلی کرنی ہے مطلب کہ آپ کو کوئی آہ آہ موسمی تبدیلی کے ویعے سے ڈیزیز پریشر مسکوس ہوتا ہے ہم ہم انشاءاللہ آپ کو اس پر گائیڈ کریں گے ٹھیک ہے جی دوستو کاسم صاحب نے بہت ہی انفارمیٹیو شیئر کی ہے آپ کے ساتھ انفارمیشن ان سے مل کر بہت اچھا لگا آپ کو بھی جگینن اچھا لگا ہوگا امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں دیکھے جانے والے برڈ آپ کو پسند بھی آئیں گے اگر آپ نے کسی قسم کی انفارمیشن ان سے لینی ہو یا ہمارے سے لینی ہو ہمارے چینل کے نمبر پر آپ ویزٹ کر سکتے ہیں اور ان کے دیئے کے نمبر پر آپ سکرین پر نمبر چل رہا ہوگا رابطہ کر کے ان سے آپ مزید معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس کٹی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم